موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین نبینا محمد وعلیٰ آلہ و صحبہ اجمعین ام آباد ناظرین اکرام پچھلے نسیست میں ہم نے یہ بتلایا تھا خاص طور سے آخر میں کہ مستشرقین اور دیگر ملہدین نے آدھا اسلام نے تاریخ نگاری پر سیرت پر خاص طور سے اس طرح سے انہوں نے اعتراضات پیش کیے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اسلامی سیرت نگاری کے اندر ایک انکتہ پایا جاتا ہے کوئی سو سال کا انکتہ بتاتا ہے کوئی ڈیر سو سال کا بتاتا ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے اس پر انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اس نشست کے اندر تنانچہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسس سے پہلے عربوں کے یہاں تاریخ کے فن کے تعلق سے کوئی خاص چیز معروف نہیں تھی سوائے جاہلیت اولہ کے چند واقعات جو زبانی ان کے یہاں سینہ در سینہ نکل ہوتے چلے آ رہے تھے اور ان کے علاوہ جو ان کے آبا اجداد کے کارنامے تھے انصاب نصب میں وہ لوگ ماہر تھے وہ ساری چیزیں جو واقعات تھے ان کے قبائلی واقعات تھے سجاعت کے بہادری کے وفاداری کے سخاوت کے اسی طرح سے خان کعبہ سے متعلق بہت سارے واقعات زمزم ہے قبیل جرہم کے تعلق سے اور اس طرح سے کچھ اقوام بائدہ کے تعلق سے قوم آدھ ہیں سبود ہیں جو جدیز ہیں تویس ہیں کچھ اقوام جو ان کے یہاں مشہور تھے ان کے واقعات زبانی طور پر منقول چلے آ رہے تھے اسی طرح سے سد معارب کا واقعہ ہے جو ٹوٹ گیا تھا دو سو سال پہلے کا واقعہ ہے اس کے نتیجے میں کس طرح سے وہاں کے لوگ یمن کے لوگ یعنی جو کہتانی تھے وہ کس طرح سے ہجرت کر کے عرب کے دوسرے علاقوں میں آئے اور انہوں نے کیا شمالی عرب خاص طور سے جو عدنانی قبائل کے تھے ان کے اندر اپنے واقعات بتلائے یہ ساری چیزیں ان کے یہاں مشہور تھے لیکن تاریخ نگاری کا کوئی ثبوت ہمیں دور جہلیت میں نہیں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی تاریخ مدون کی ہو اور ان کے یہاں کوئی مورک کی حیثیت سے جانا جاتا ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا جب ظہور ہوا اور خاص طور سے مدینہ کے اندر تو ہم دیکھیں گے کہ عربوں کے اندر ایک نیا سرچسمہ سامنے آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے حیاتِ طیبہ ہے آپ کی زندگی میں جو سرگرمیاں تھی چاہیں وہ دعوتی سرگرمیاں ہوں جہادی سرگرمیاں ہوں یا اس طرح سے اور دوسرے واقعات ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق جو ساری چیزیں تھی ان کو ہم دیکھیں گے کہ صحابے کرام کے اندر کیسے لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اس کو مرتب کرنا شروع کیا واقعادہ اور یہ چیز صحابے کرام ہی کے دور میں نہیں بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ تاریخ نگاری جسے ہم کہتے ہیں سیرت نگاری جسے ہم کہتے ہیں بلکہ لکھنے کا جو تعلق ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان تمام چیزوں کو جن کا تعلق شریعت سے تھا مغازی اور جہاز سے تھا دعوت اسلامی سے تھا ان تمام چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں ضبط تحریر میں لانے کی ابتدا ہو چکی تھی یعنی جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عربوں کے اندر تحذیبی طور پر دینی طور پر اخلاقی طور پر معاصی طور پر عسکری اور فوجی طور پر کئی میدان میں جس طرح سے انقلاب برپا ہوا اور صحابے کرام نے اس کو کر کے دکھایا اسی طرح سے ثقافتی اور تعلیمی اور علمی پیمانے پر بھی عربوں کے اندر انقلاب آیا اور یہ چیز ہمیں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے ہی میں ملتی ہے لیکن مستسرقین اس سے اغماز بھرپتے ہیں اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں مطلق طور پر اس کا ذکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوِ بدر میں جب بہت سارے مصرقینِ مکہ پکڑے گئے تھے قیدی بنا کر کلائے گئے تھے ان کے حق میں آپ نے ایک فرمان یہ بھی جاری کیا تھا کہ اگر مدینہ کے دس سے بچوں کو اگر کوئی لکھنا پڑھنا سکھا دیتا ہے تو اس سے ہم فدیہ نہیں لیں گے پیسہ ہم نہیں لیں گے اس کو چھوڑ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت کو کہا کہ عبرانی زبان سیکھ لو کیونکہ یہودیوں پر امام اقوام کی طرف سے وہاں پر مدینہ کے اندر جتنی بھی قومیں تھیں چاہے وہ مشرق ہوں چاہے وہ یہودی ہوں یا چاہے وہ مسلمان ہوں جو بھی ہوں سب کی طرف سے آپ کو باقاعدہ حاکمِ آلہ کے طور پر مان لیا گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے سارے اقوام جتنی بھی قومیں پائی جاتی تھیں سب کی شکایتیں اور سب کے مسائل آپ سنتے تھے اور سب کا آپ حیصلہ سناتے تھے تو یہودیوں کے تعلق سے آپ نے باقاعدہ چکو کو سبہت کا اظہار کیا کہ ان پر ہمیں بھروسہ نہیں ہے اور ان کی زبان اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ سب سریانی زبان میں ہیں اس لئے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے حکم دیا کہ سریانی زبان سیکھ لیں چنانچہ ایک مہینے کے اندر انہوں نے یہ زبان سیکھ لیں اور ان کو اس میں لکھنا پڑھنا آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں بہت سارے خطوط اس وقت کے موجودہ جتنے بادشاہ پائے جاتے تھے جتنے حکمران پائے جاتے تھے جتنے قبائلی سردار پائے جاتے تھے عربوں کے اندر عربوں سے باہر چنانچہ ایران کا بادشاہ ہو یا روم کا بادشاہ ہو یا حبسہ کا بادشاہ ہو یا مصر کا بادشاہ ہو امان کا بادشاہ ہو اس وقت جتنے شاہان پائے جاتے تھے ان سب کے پاس آپ نے خطوط بھیجے خطوط کے لکھنے والے آپ کے پاس موجود تھے باقاعدہ اور سب سے بڑی بات بہت سارے کثیر تعداد میں ایسے صحابہ موجود رہتے تھے آپ کے پاس ہر وقت حاضر رہتے تھے جو وہی لکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے جن کو کتابے وہی کہا جاتا ہے وہ قرآن پاک کو تحریر کرتے تھے کئی صحابہ ایسے رہتے تھے کئی سے کوئی غائب ہے کوئی نہیں ہے کئی صحابہ کتابے وہی کے نام سے کاتبین ہیں وہی کے نام سے معروف ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر رہتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے بہت سارے قبائل سے بہت سارے ممالک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود معاہدے ہوئے آپ نے ان معاہدوں کو باقاعدہ تحریر فرمایا تحریر کروایا صحابہ اکرام سے سلحہ دیویہ مشہور ہے اس طرح سے اور بہت سارے معاہدے ہیں تو ان تحریروں کو آخر کون لکھتا تھا ان معاہدوں کو کون لکھتا تھا صحابہ اکرام باقاعدہ لکھتے تھے اور وہ ساری چیزیں محفوظ رکھتے تھے اور بہت سارے صحابہ اکرام آپ کو ایسے ملیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقاعدہ بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے احکام و ضوابط اور اصول آپ نے تحریر فرمائے آپ نے خود جو ہے لکھوائے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لی جو کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے ہمیں یہ یہ چیزیں تحریر کروائی ہیں اور اسی طرح سے عمر بن حض میں ایک صحابی ہے ان کو آپ نے بہت سارے چیزیں زکاة اور اس کے نصاب کے تعلق سے آپ نے ان کو لکھوایا تھا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس طرح سے بہت سارے صحابہ ہیں ابو موسیٰ آس حری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے احکامات خود ان لوگوں کو تحریر کروائے کہ یہ یہ چیزیں آپ لکھ سکتے ہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کو اجازت دے رکھی تھی کہ میں جو چیزیں بولتا ہوں آپ لکھ سکتے ہو یعنی یہ سب کاتبین وحی کے علاوہ تھے کچھ لوگ تو متعین تھے باقاعدہ جو قرآن لکھتے تھے اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں لکھ لیا کرتے تھے یعنی ان کے پاس تحریری شکل میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی تھی تو ان سب کی روشنی میں ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر کے اور پھر اس کے بعد سو سال تک یا ڈیڑھ سو دو سو سال تک یہ چیزیں سینہ بسینہ اور وہ کی یہاں چلی آ رہی تھی لکھنے کا رواج نہیں تھا یہ سب پروپیگنڈا ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یعنی سیرت نبی کا جواب مطالع کریں گے تو ایسی بہت ساری روایتیں آپ پائیں گے کہ صحابے کرام خود تاریخ لکھتے تھے باقاعدہ ان کے پاس تحریری شکل میں بہت ساری چیزیں موجود ہوتی تھی کسی کے پاس غزوات اور مغازی کی حالات آپ کو مل جائیں گے کسی کے پاس زکاة اور اس کے نصاب کے چیزیں مل جائیں گی کسی کے پاس احادیث کی شکل میں مجموعہ آپ کو مل جائے گا یہ سب صحابہ کی بات میں کر رہا ہوں یعنی ان لوگوں کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابے کرام نے لکھنا پڑنا سیکھ لیا تھا اور ان لوگوں نے تاریخ نگاری کا کام کرنا شروع کر دیا تھا حالانکہ یہ چیزیں نبوت سے پہلے عربوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی کہتے ہیں کہ چند گنے چنے لوگ پڑھنا جانتے تھے کچھ لوگ لکھنا جانتے تھے لیکن آپ دیکھیں کہ اسلام کے آنے کے بعد کس قدر انقلاب آیا سقافتی اور تعلیمی میدان میں کہ بہت سارے صحابے کرام بلکہ صحابیات لکھنا پڑنا جانتی تھی اور سنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو ہزار قصیدے دور جاہلیت کے قصیدے اثار ان کو یاد تھے زبانی یاد تھے قرآن کی تو حافظہ تھی یہ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ پڑھئے ہزاروں قصیدے ان کو یاد تھے قرآن کا کوئی مطلب وہ سمجھاتے تھے تو وہ فوراں عربی اشار سے باقعدہ اور وہ بھی جاہلی اشار سے وہ فوراں استدلال کرتے تھے دیکھو فالا شاعر اس طرح سے کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اس آیت کا یہ مطلب ہے وہ استدلال کرتے تھے عربوں کی زبان میں کیونکہ قرآن نازل ہوا ہے تو انہی کی زبان سے وہ استدلال کرتے تھے اور شاعر کی حیثیت ان کے یہاں بہت زیادہ پائی جاتی تھی ان سب کی تفصیل انساء اللہ آئے گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی میں جب آپ دیکھیں گے تو ہمیں ایک انقلاب دکھے گا تعلیمی میدان میں شقافتی میدان میں وہی صحابہ اکرام دور جاہلیت کے اندر تھے ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا کوئی شعور نہیں تھا لیکن اسلام آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں کس طرح سے ان کے یہاں انقلاب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جہاں تمام دیگر میدان میں تمام صوبوں میں آپ نے ان کی تربیت کی ان کی رہنمائی بھی وہی پر یہ نقطہ بھی یہ میدان بھی یعنی تعلیمی میدان علمی میدان اس کو بھی آپ نے پسنا نہیں چھوڑا اور بہت سارے صحابہ یہ کامینی تاریخ نگاری کا کام اسی طرح سے قرآن کے لکھنے کا کام سیرت کے لکھنے کا کام اور بہت سارے احکام شریعت اور حدیث کے لکھنے کا کام صحابہ اکرام نے جاری رکھا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو میں نے اس طرح سے ثابت کیا کہ آپ ہی کے دور میں یہ سلسلہ منکتے نہیں تھا بلکہ چلا اور اس کے بعد دوسرے جو عدوار آتے ہیں صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے تبع تابعین کا دور آتا ہے اور اس کے بعد محدثین کا دور آتا ہے کسی دور میں بھی یہ چیز منکتے نہیں تھی یہ تحریر کا سلسلہ اور تاریخ نگاری کا سلسلہ سیرت نگاری کا سلسلہ جاری اور ساری تھا چنانچہ جو مستسرکین اور جو لیبرل مورخین ہیں نام نہات جو مورخین ہیں وہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلامی تاریخ کے اندر انکتہ پایا جاتا ہے بھروسہ کے لائق نہیں ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے یہ جھوٹ ہے یہ پروپیگنڈا ہے یہ اسلامی تاریخ کو بھی دیگر اقوام کی تاریخ کی طرح سے بنانا چاہتے ہیں اور انہی کے برابر میں اور انہی کے صف میں یہ لانا چاہتے ہیں ان کا یہ خام خیال پروپیگنڈا ہے اس کے پیچھے کوئی سچائی نہیں ہے سراج سیرت پر ہم دیکھیں گے کہ تصنیف اور تعلیف آج تک یہ منکتہ نہیں ہوا ہے لیکن یہ موضوع فی نفس ہی ایسا بھی نہیں ہے جو تجربات پر مبنی ہو دلیل و برہان پر قائم ہو اس کی حیثیت ان سائنسی نظریات پر ہو جس طرح سے دیگر علوم تجربیہ قائم ہوتے ہیں بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایسا علم ہے تاریخ نگاری یا سیرت نگاری کا جس کی بنیاد نقل روایت پر ہے سندوں پر ہے اور وہ چیز ہمارے یہاں موجود ہے جو دوسرے اقوام کی یہاں نہیں ہے چنانچہ اس فن سے دلچسپی رکھنے والے ابتداء میں محدثین اور راویان حدیث اور سیرت سب تھے چنانچہ انہوں نے سروع میں جمع تبویب کا کام کیا ہے پھر اس کے بعد ایسا دور آیا کہ لوگوں نے نقد کیا تعلیق چڑھائی اس پر ابن حسام کا دور آیا ابن اسحاق کا دور آیا چنانچہ جو صحابے کرام علم حدیث کے زخائر تابعین تک پہنچاتے رہے وہ خود بھی درس و تدریس انہوں نے اختیار کیا ان میں کئی صحابہ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے عام مضامین حدیث کے بجائے خصوصی طور پر احتمام کیا اور دلچسپی لی سیرت کے موضوعات پر انہوں نے سیرت کے موضوعات پر خصوصی توجہ دی حتیٰ کی درس و تدریس کا مسغلہ بھی اس ان میں انہوں نے اختیار کیا تنانچہ جو مستسرکین اور ان کے جو مقلدین پائے جاتے ہیں ایسیا کے اندر مصرق کے اندر کہ علم حدیث اور سیرت کا سارا زخیرہ یہ تیسری اور چوتھی صدی حجری کے اندر یہ سب لکھا گیا ہے یہ تیار کیا گیا ہے اس طرح وہ دو تین صدی حجری کا بلکہ صدیوں کا وہ لوگ انکتہ دکھاتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اب دیکھتے ہم کچھ لوگ تو جان بوجھ کر کے جن کو پتا ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور کچھ لوگ انجانے میں وہ سامنے یہ رکھتے ہیں کہ چونکہ جو بڑے بڑے علمی مجموعے ہیں چاہے وہ تاریخ کے ہوں یا اسی طرح سے سیرت کے ہوں یا پھر حدیث کے ہوں یا علمی قرآن کیوں ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے بڑے مجموعے ہیں یہ چونکہ تیسری اور چوتھی صدی حجری میں مشہور ہوئے اور رائج ہوئے انہیں کو بنیاد بنا کر کے یہ لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے کی جو صدیاتی پہلی اور دوسری صدی اس میں اس کا رواج نہیں تھا تاریخ نگاری کا یا حدیث نگاری کا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے پہلی صدی حجری میں بلکہ نبی کے دور میں صحابہ کے دور میں خلفہ رازدین کے دور میں اور بنو امیہ کے افتدائی دور میں یہ چیز پائی جاتی ہے تاریخ نگاری کا دور ہے وہ اس وقت ایسے صحابہ موجود تھے ایسے تابعین موجود تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے لیکن چونکہ ان کے کام چھوٹے چھوٹے تھے یعنی مثال کے طور پر بہت سارے صحابہ نے تھوڑا تھوڑا مجموعہ تیار کیا کسی نے صیرت پر تیار کیا اور صیرت کے بھی بہت سارے پہلو ہوتے تھے کسی نے کچھ احکام پر کچھ سمائل پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق آپ کے احصاف پر کچھ لوگوں نے مغازی پر اور جہاد وغیرہ پر غزبات پر کچھ لوگوں نے احکام شریعت پر کچھ لوگوں نے نساب زکاة پر اس طرح سے حدیث اور اسی طرح سے صیرت پر ان لوگوں نے لکھ رکھا تھا اب دیکھیں وہی سارے مجموعے بعد میں تابعین نے حاصل کی اور انہوں نے اس میں کچھ بڑھایا اضافہ کیا اپنی طرف سے دوسروں سے سیکھ کر کے مثال کے دور پر کسی کے پاس کسی صحابی کا مجموعہ آ گیا اسی کے خاندان کا اب اس تابعین نے دوسرے دیگر صحابہ سے بھی کچھ چیزیں حاصل کی اور اس طرح سے اس کے اندر اس نے مزید اضافہ کیا اب وہ مجموعہ اور بڑھا آ گیا لیکن اس کے بعد تابعین ہو یا تابعین ہو ان لوگوں نے اس طرح سے اس مرحلے کو آگے بڑھایا اس کے بعد تیسری اور چوتھی صدی حجری آتی ہے جس وقت بڑے بڑے مجموعے تیار ہوئے ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ جو بڑے بڑے مجموعے تیار ہوئے چاہے وہ صیرت کے ہوں تاریخ کے ہوں یا اسی طرح سے حدیث کے ہوں ان کے مقابلے میں چھوٹے مجموعوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی کیوں اس لیے کہ جو کم درجے کی چیزیں ہوتی ہیں یا ابتدائی مرحلے کی چیزیں ہوتی ہیں یا جو کم پیمانے پر کوئی چیز لکھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں جب بڑے پیمانے پر کوئی چیز آتی ہے چاہے اسی فن کے اس کو بھولا دیا جاتا ہے یعنی چھوٹے پیمانے جو کام ہوتے ہیں ان کو بھولا دیا جاتا ہے یا ابتدائی مرحلے کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو کارنامے ہوتے ہیں ان کو بھولا دیا جاتا ہے جو بڑے پیمانے پر کام بعد میں آ جاتے ہیں ان کو لوگ یاد رکھتے ہیں ظاہر سی بات ہے ایک آدمی اگر حدیث کے مجموعیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے یا وہ اس کو پڑھنا چاہتا ہے درس و تدریس میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے حدیث کے فن کے اندر تو اب ظاہر سی بات ہے صحیح بخاری ہے یا صحیح مسلم ہے یا جو تیسری اور چوتسی صدی حجری میں جو حدیث کے بڑے بڑے مجموعیں لکھے گئے ہیں آدمی انہی کو اپنے پاس رکھے گا اب وہ اس سے پہلے جو حدیث کے چھوٹے چھوٹے مجموعیں تھے ان کے پیچھے نہیں جائے گا کیونکہ اس کو ایک ساتھ بڑا مجموعہ مل گیا ہے تو اب وہ وہ اسی کو اپنے پاس رکھے گا چنانچہ بڑے مجموعیں کے مسہور ہونے کی بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کام ہوا ہی نہیں آخرین لوگوں نے یہ بڑا مجموعہ کہاں سے تیار کیا انہی چھوٹے چھوٹے مجموعوں پر بھروسہ کر کے اعتماد کر کے ان بڑے مجموعوں کو انہوں نے تیار کیا چاہے وہ حدیث کا مجموعہ ہو یا اسی طرح سے سیرت کا مجموعہ ہو تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس سے پہلے تاریخ نگاری پائی ہی نہیں جاتی تھی سیرت نگاری پائی ہی نہیں جاتی تھی تدوینی حدیث کا سلسلہ اس سے پہلے منکتے تھا ہم یہ نہیں کیا امام بخاری امام مسلم امام مالک اور جو بڑے بڑے محدثین ہیں امام بودھاؤد وغیرہ امام تیرمیزی وغیرہ اچانک ان لوگوں نے ایسے آسمان سے لکھ دیا ہے ظاہر سی بات ہے ان کے پاس بھی چھوٹے چھوٹے مجموعے تھے اور جن سے انہوں نے روایت کیا ہے کچھ نے تو ان لوگوں نے انہی چھوٹے چھوٹے مجموعوں سے استفادہ کیا اور پھر بڑا بڑا مجموعہ انہوں نے تیار کیا مثال کے طور پر آج ہمارے سامنے ایک ساتھ ہے کمپیوٹر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لائیبری موجود رہتی جس کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں ہیں تو اب ہم آئیسی جو ہے لائیبری اپنے پاس کیوں رکھیں گے گھر کے اندر بوجھ رکھیں گے کیوں ہم شہروں کے اندر خاص طور سے جس کے اندر جو ہے سو پچاس یا ہزار دو ہزار پانچ ہزار کتابیں آئیں اس میں جو ہے پورا ایک کمرہ ایک روم بھر جائے جبکہ ہمارے پاس ایک لائپ ٹاپ کے اندر یا ایک میموری کے اندر لاکھوں کتابیں آ جاتی ہیں ہم اس سے استفادہ کر سکتے تو ہم کیا اس کو بنیہت بنا کر کے کی بعد میں جو نسل آئے اور کہنے لگے کی کتابوں کا کوئی وجود نہیں تھا جو ہے ہمیشہ سے یہی ساری چیزیں ہم جو ہے الیکٹرانک چیزیں دیکھتے ہیں ڈیجیل چیزیں دیکھتے ہیں ڈیجیل لائیویری ہمارے ہم موجود ہے مطلب وہ جو ہے انکار کر دے کی کتابی شکل میں شروع ہوا ہے موجودہ دور میں یہ جب انٹرنیٹ کا دور آیا جو کمپیوٹر کا دور آیا تو آپ دیکھیں گے شروع میں فلاپی نکلا تھا فلاپی ایک چھوٹی سی ہوتی تھی اس میں چار یمبی تین یمبی ساڑھے چار یمبی اتنی کی گنجائیس ہوتی تھی آج آپ بہت سارے نوجوان سے آپ پوچھو گے ان کو پتہ ہی نہیں فلاپی کسے کہتے ہیں یہ میں 20-25 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں اس وقت یہ میموری اگرہ یہ ساری چیزیں نہیں تھی بلکہ سی ڈی بھی نہیں تھی فلاپی ہوا کرتی تھی چار یمبی ساڑھے چار یمبی سب کچھ ہوتا تھا اس کے اندر اگر ایک دو فوٹو آپ نے ڈال دیا تو بھر گیا پوری فلاپی بھر گئی تو داکومنٹی شکل میں جو چیزیں ہوتی تھی تحریری شکل میں کتابیں اگرہ اس میں لوگ ڈالتے تھے جیسے ورڈ فائل ہے یا ایم پیج فائل ہے اس طرح کی چیزیں اس میں وہ ڈال کر کے ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں منتقل کر دیتے تو اس وقت بھی جب وہ فلاپی آئی تو اس میں کئی کئی کتابیں آ جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے ارے یہ چھوٹی سی فلاپی ہے اس میں کتنی کتابیں آ گئی ہیں لیکن اب دیکھئے اس کے بعد جو ہے جو مرحلہ آیا ہے سیڈیوں کا مرحلہ آیا سیڈی آئی جو ہے ساتھ سو یم بی کی ساڑھے ساتھ سو یم بی کی سیڈی ہوا کرتی تھی اس پہ جو ہے ہزاروں کتابیں آدمی جو ہے جمع کر دیتا تھا اکٹھا کر لیتا تھا ساتھ سو یم بی کی سیڈی سامنے آئی تو فلاپی کی کوئی حصہ نہیں رہی گی اس کو لوگوں نے توڑ کر کے فیق دیا اور کمپیوٹر کے اندر وہ جگہ بھی نہیں رہی گئی کہ کوئی فلاپی ڈال سکے ختم ہو گیا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ساڑھے چار جی بی یعنی کہاں یم بی جو چار یم بی اور کہاں ساتھ سو یم بی اور کہاں ساڑھے چار جی بی یعنی ساڑھے سات ہزار ساڑھے چار ہزار یم بی کی بات ہو رہی ہے تو یہ جب سیڈیاں آئیں تو پھر اس کے بعد جو ساڑھے ساتھ سو یم بی یا ساتھ سو یم بی جس کے اندر سو جی بی اور پانسو جی بی ہزار جی بی کی میموری آج کل آ رہی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں میموری کا دور ایسا آگیا آپ لوگ سیڈی بھول گئے بہت سارے لوگ سیڈی کو نہیں جانتے ہوں گی کہ سیڈی کسے کہتے ہیں اور اب تو کمپیوٹر اور لائپٹاپ ایسے آ رہا ہے جس میں سیڈی اوڈی ڈالنے کے سسٹم بھی نہیں ہے وہ بھی سب ختم ہو رہا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو میموری ہے یہ میموری کا دور بھی ختم ہو جائے گا ساری چیزیں آپ کو اس وقت بھی انٹرنیٹ پہ ڈیجیل لائیوری اور ساری چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں اور انٹرنیٹ اتنا فاسٹ ہو رہا ہے 5G بھی آنے آنے کو ہندوستان میں بھی اور بہت سارے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں چل رہا ہے یہ 5G بھی یا اس سے جو بڑا جو جنریشن آئے گا یہ ساری چیزیں لوگ بھول جائیں گے کوئی چیز نہیں رہ جائے گی اور سب کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ آسانی سے مل جایا کرے گا ساری چیزیں آپ لکھیں گے کوئی بھی کتاب کا آپ نام لکھ دیں گے آپ کو ڈیجیل لائیوری کی شکل میں فوراں آپ کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی تو کیا آپ پچھلی تمام چیزوں کا انکار کر دیں گے کیونکہ آپ کو مجموعی طور پر ایک جگہ لاکھوں بلکہ کروڑوں کتابیں ایک ہی جلد میں آپ کو مل جائیں گی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں سب کو ایک کتاب میں ایک اٹھا کر دیا جائے گا سب آپ کو ایک جگہ مل جائے گا تو کیا آپ پچھلے تمام کارناموں کا انکار کر دیں گے کہ نہیں نہیں اس سے پہلے کچھ نہیں تھا ڈیجیل لائیوری کے علاوہ جو انٹرنیٹ پہ ہے کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں لکھتے ہیں سب ہمیں مل جاتا ہے فوری طور پر تو آپ جو کتابوں کی شکل میں مطبوع شکل میں موجود ہیں ان کو آپ انکار کر دیں گے کہ اس سے پہلے کچھ تھا ہی نہیں یہ پندرہامی صدی ہجری کے اندر یہ سارا انقلاب آیا ہے اور اس سے پہلے کچھ نہیں تھا تو اس طرح سے ہم ان چیزوں کا انکار نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا انقلاب ہم کہیں گے ہے اس سے پہلے اس کی حیثیت چھوٹی تھی اور اس سے پہلے اس کی حیثیت کم تھی تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے چنانچہ یہ تو مستشرکین کا اعتراض ہے یہ بیجا ہے بلکہ یہ ایک ڈھکوصلہ ہے تاریخی ڈھکوصلہ ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دراصل اس کے پیچھے ان کا مقصد ہے کہ جس طرح سے دوسرے اقوام کے یہاں دوسرے ادھیان اور ملل کے یہاں کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے ان کی مذہبی کتابوں کی یا ان کی تاریخ کی کوئی استنادی حیثیت نہیں ہے کوئی سند نہیں ہے سب چیزیں غیر مستند ہیں صرف خیالات اور تصورات پر مبنی ہیں اور رد و بدل اور تحریف ان کیاں ہو گیا ہے حالانکہ جو اسلامی تاریخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صیرت ہے آپ کے جو سمائل ہیں آپ کی جو اقوال ہیں آپ کی جو باتیں ہیں حدیث کی شکل میں اور اللہ رب العالمین کا کلام ہے قرآن کی شکل میں یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر مستند ہیں تو انکت و انکار ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اسی چیز کو غیر مستند ثابت کرنے کے لیے مستشرقین نے اس طرح کا ایک چھوٹا بہانہ بنایا ہے حالانکہ وہ بہانہ بھی قابل قبول نہیں ہے وہ چاہے کوئی پچاس سال کا انکتہ ثابت کرنا چاہتا ہو چاہے سو سال کا ثابت کرنا چاہتا ہو یا ڈیرھ سو سال کا ثابت کرنا چاہتا ہو یہ میں سے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اسلام کی خوبی ہے کہ سند کے ساتھ ساری چیزیں وہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہو حتیٰ کی صحابہ کے اقوال دیگر اسلاف کے اقوال وہ ساری چیزیں سند کے ساتھ مروی ہیں حتیٰ کی تیسری چوتھی پانچمی صدی ہجری کے اقوال بھی لوگوں کے سند کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے یہ اسلام کی خوبی ہے اسلامی تاریخ کی خوبی ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تاریخ کے ان تمام اصور اور ضوابط کو اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق بخصے اور جو آدائی اسلام ہے اسلام کے جو دسمنان ہے اللہ رب العالمین ان کو ان کے مقصد میں ناکام کرے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچ بات لوگوں تک پہنچانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پیٹریون میں آئی پلس ٹی وی کے سپورٹر بنیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی